بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امین کرتا ہوں بھائی خریہ سے ہوں گے تو دوستو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں عربیق دیش جو کہ عربیق ملک میں کافی مشہور ہیں اور اس دیش کا نام ہے خفصہ تو چلیے دوستو اس میں کن کن چینوں کی ضرورت پڑتی ہے تو چلیے آج ہم کھاتے ہیں دوستو آپ نے جب موجی لے لینے ہیں تو اسے اچھی طرح چکڑ کو آپ نے باش کر لینے ہیں اس کے بعد آپ نے باش کرنے کے بعد اسے کٹ لگا لینے ہیں ایک کٹ دو کٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح ہی آپ نے سارا چکڑ کو کٹ لگا لینے ہیں آپ نے سب سے پہلے درمینے سائد کا پیار لینے ہیں ساتھ ہی لہچی لے لینے ہیں آپ نے سب سے ذائقہ نمک لے لینے ہیں اور سابت ملکے لے لینے ہیں اور ٹماٹو کا پیسٹ تو آپ نے ٹماٹو پیسٹ لازمی ڈالو ہے اس کے ساتھ ہی اپنا خفزے کا ذائقہ بنتا ہے تو یہ آپ نے اگر نہ ڈالا تو خفزے کا ذائقہ نہیں جائے گا آپ کو پتہ ہی لگے کہ جہاں ہم کیا کہا رہے ہیں اس لئے ٹماٹو پیسٹ کا لازمی استعمال کرنا آپ نے تو چلیے اب ہم پرائے کی طرف چلتے ہیں پائل جو آپ نے ہس میں ضرورت ڈال لینے ہیں ساتھ ہی آپ نے پیاس ڈال دینے ہیں تو آپ نے اسے اچھی طرح لائٹ برون کر لینا ہے تو دوستو اب پیاس جو آنا ہے لائٹ برون ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے چکن ڈال لینا ہے اللہ ہمدللہ اللہ ہمدللہ چی طرح لائٹ برون ہو چکے ہیں ڈال لینے ڈال لینے اپنے اچھی طرح پکایے ہیں اب یہ اچھی طرح پرائی ہو چکی ہے اس کے بعد اپنے پیسٹ آلیں در چائیوں کے لئے ملتا ہے در چیز نہ دیں در چیز نہ دیں اب در چیزیں دل چیزیں سارٹ سابت مرکے آپ نے ڈالے لیے خیر مرکے سابت لے لیے اب آپ نے اسے اچھی طرح پرائی کرام کر لیے مرکے مرکے 城ی مرکے مرکے چھنا چھنا ساٹ چھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ پانی و بدلہ پڑا تو اب آپ نے چیکن جو نا ایک اللہ دا برطن میں نکال لینا کیونکہ یہ چیکن میں نکال رہا ہوں لینا اس کو آپ نے لینا آئیل میں پرائی کرنا ہے اب آپ نے اس میں چاپلٹ آل دینے ہیں دو پیروز چاپلٹ آل دینے ہیں دو پیروز چاپلٹ آل دینے ہیں دو پیروز چاپلٹ آل دینے ہیں ہمارے چاپلٹ آل دینے ہیں اب اس کے بعد ہم نے چیکن پرائی کرنا ہے چیکن پرائی کرتے کرتے ہمارے چاپلٹ آل دینے ہیں اب میں دوسرے چلے پر آل دینے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارے چاپلٹ آل دینے ہیں تیار ہوتے ہیں تو اب ہمیں چیکن پھائی کرنے لگے ہیں بسم اللہ ہمارے چاپلٹ آل پھائی کریں ہمارے چار کریں فرائے ہو جائے اسے آپ نے پا کے رکھیں پا کے انداز سے اچھی طرح فرائے ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ اچھی طرح فرائے ہو جائے اب آپ نے سے علیہ دا فلیٹمنٹ کارے رہے اچھی طرح یہ مقابلے رہے ہو جائے کھلے کے پیٹ کھا دے گے جس طرح آپ نے لیکٹ پیٹ فرائے ہو جائے اسے طرح ہی آپ نے لیکٹ فرائے ہو جائے سو جو تو آپ نے چانوں کو دام دے دیا ہے تو آپ نے اس کے نیچے آنچی کو بلکل حنفیتہ دے گیا ہے تاکہ اچھی طرح جائے پاکٹنی کا ہو جائے اچھی طرح فرائے ہو جائے اچھی طرح فرائے ہو جائے آپ نے اچھی طرح فرائے کر لینا کمی سے بھی نہ شکریہ رہے ہو جائے اس کے آپ نے خائن کو دلے لے جہاں جا فرائے ہو جائے کی ش Tokyo شکریہ یہ پام کے ٹھیک 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 ہے یہ ٹھیک 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 کو ٹھیک 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 lien چھٹنی پنا لیا چھٹے چھٹے اس طرح پیز کر کے چاک میں ڈال لینا ہے تاکہ اچھی طرح پیزٹ پانجھے چھٹنی کا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب آپ نے مرچیں صوبہ ڈال لینی ہے اس کے بعد آپ نے اسے گرینڈ کر لینا ہے جب آپ نے ٹماٹر اور مرچیں ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے پانی ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے نمک ڈال لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اچھو طرح اسے گرینڈ کر لینا ہے اچھو طرح سرچیو دوسر کا پیس اچھو طرح ڈال لینا ہے اچھو طرح گرینڈ کر لینا آپ نے اب آپ نے اسے نکال لینا پیس کو الحمدللہ الحمدللہ ہمارے چاوال جو آنا ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم ڈرائی کر رہنے گئے ہیں یہ لیکٹیس ہم نے رکھ لئی ہیں تو یہ جو ٹوماتروں کی چٹنی بنائی ہے ہم نے اس کے ساتھ ریپک جو ٹیش ہے اس کے ساتھ مارٹروں کی چٹنی ہی پڑھائی جاتی ہے اس کے ساتھ جو رہتا ہوگیرہ استعمال نہیں گیا جاتا تو دوستو یہ ہی جاتی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو اسے لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور آپ سے ایک ہی روپیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہی جاتی ہماری ویڈیو تھی اس ویڈیو کے ساتھ بہا آپ کو جانتے دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی